جے گروہ جی سنگا جی آج سوموار ہے بڑا ہی اچھا دن ہے بہت شب دن ہے سوموار کا گروہ جی آج سوموار والے دن میرے سے سسنگ شیئر کروارے ہیں میرے کو بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے سنگا جی آج کا سسنگ سن کر آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے کوئی دکت چل رہی ہے سنگا جی تو آج وہ ختم ہو جائے گی صرف اور صرف اس سسنگ کو سن کر سبی طرح کی پریشانی جیسے پیسوں کو لے کر دکت پیسوں کی پریشانی فائنینشل پرابلم یا آپ کے گھر میں سنگا جی روز روز کلیش ہوتے ہیں گھر میں روز روز لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں گھر کا محول بڑا خراب رہتا ہے آپ بڑے پریشان رہتے ہو آج کل یا پھر آپ کے گھر میں کوئی اور پرابلم چل رہی ہے سنگا جی تو اس کے لئے گروہ جی نے آج یہ سون وار کا بڑا ہی چمتکاری سسنگ بلیس کر دیا ہے سنگا جی یہ ایسا ویسا سسنگ نہیں ہے یہ تو گروہ جی کا بڑا ہی چمتکاری سسنگ ہے آپ اس سسنگ کو ایسا ویسا سسنگ سمجھ کے کہیں مجھ چلے جانا کیونکہ سنگا جی اتنا سپیشل سسنگ ہے اگر آپ نے ایک باری سوم وار کے اس چمتکاری سسنگ کو سن لیا نا اس سسنگ کو سننے کے بعد سنگا جی آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا یہ سب کچھ کیسے ہو گیا آپ خود حیران ہو جاؤ گے سنگا جی اس سسنگ کو سن کر اور آپ دیکھ لینا یہ بات بھی گرو جی کا یہ سسنگ سنتے ہی آپ کو گرو جی کی بڑی بڑی بلیسنگ مل جائے گی گرو جی آپ کے گھر پریوار کے اوپر اپنی کرپا کر دیں گے اور اتنا ہی نہیں آج آپ کے گھر میں خوب سارا پیسہ آنے والا ہے بہت سارا پیسہ آنے والا ہے سنگا جی کیونکہ گرو جی خود آج آپ کے گھر میں جو آ رہے ہیں پیسوں کی بارش کرنے کے لیے آپ تو تیاریاں کرنی شروع کر دو آپ آج میری بات کو مانو آج کے اس سوم وار کے چمتکاری سسنگ کو پورا سنو دھیان سے سنو بیچ میں چھوڑ کے مجھ چلے جانا کیونکہ سنگا جی آج کا سسنگ سن کر تو آپ کو گرو جی کی بڑی بڑی بلیسنگ ملنے والی ہے گرو جی آپ کے گھر پریوار کے اوپر اپنی کرپا کرنے والے ہیں اگر آپ سسنگ کو بیچ میں چھوڑ کے چلے جاؤگے سسنگ کو ادھورہ چھوڑ کے چلے جاؤگے تو پھر آپ کو کوئی بلیسنگ نہیں ملے گی سنگا جی یہ بات بھی تو ہے لوگ آج کل ایسی تو کرتے ہیں سسنگ کو بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں سسنگ کو ادھورہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور بعد میں پھر وہی لوگ بولتے رہتے ہیں ہمیں تو گرو جی کی بلیسنگ نہیں ملی ہمارا تو گرو جی نے کلیان ہی نہیں کیا ہمارے گھر پریوار پہ تو کرپہ ہی نہیں کری تو میں بالکل بھی نہیں چاہتا سنگا جی کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو بلکہ سنگا جی میں تو آپ کا بھلا چاہتا ہوں میں تو آپ کا اچھا چاہتا ہوں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ کو گرو جی کی بلیسنگ مل جائے گرو جی آپ کے گھر پریوار کے اوپر اپنی کرپہ کر دیں آپ کے گھر میں سکھ شانتی بنی رہے گھر میں خوشیاں آئیں گھر میں سکھ آئے گھر میں خوب سارا پیسہ آئے سنگا جی میں تو یہ کہتا ہوں میں تو آپ کے بھلے کی بات کرتا ہوں آپ کے فائدے کی بات کرتا ہوں اور اگر بائے چانس جیسے آج کل آپ کے گھر میں پیسوں کو لے کر بڑی تنگی چل رہی ہے گھر میں بہت زیادہ فائنینشل پرابلم ہے آپ کو جگہ جگہ جانا پڑتا ہے لوگوں کے آگے ہاتھ فیلانے پڑتے ہیں تھوڑے سے پیسوں کے لیے تو میں تو گروہ جی سے یہ بھی کہتا ہوں گروہ جی آج آپ سبھی سنگت کے گھروں میں پیسوں کی بارش کر دو تاکہ کبھی کسی سنگت کو پیسوں کی دکت نہ آئے گھر میں خوب سارا پیسہ پڑا رہے گھر میں پیسہ ہی پیسہ آ جائے پر یہ ساری چیزیں تب ہی ہو پائیں گی یہ سب کچھ تب ہی پوسیبل ہے جب آپ اس حسنگ کو پورا سنو گے دھیان سے سنو گے گروہ جی تب ہی آپ کو بلیس کریں گے سنگت جی گروہ جی تب ہی آپ کا کلیان کریں گے یہ بات بھی ہے اور جاتے جاتے آپ سب سے میری یہ ہاتھ جوڑ کے ونٹی ہے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس حسنگ کو لائک بھی کر دینا شیئر بھی کر دینا نیچے بٹن آرہا لائک کرنے والا بھی شیئر کرنے والا بھی اگر آپ ایک ایک کر کے بھی حسنگ کو لائک کرتے جاؤ گے نا سنگت جی تو اس حسنگ بڑی آگے تک جانے والا ہے اور سنگت بھی حسنگ کو سن سکے گی اور گروہ جی کی بلیسنگ ان سب کو بھی ملے گی جیسے ہم سب کو مل رہی ہے جے گروہ جی شکرانہ گروہ جی مہاراج کا سنگت جی آج ہم سب دلی کی ایک سنگت اجے انکل جی کا سسنگ سنیں گے میں سسنگ کو سٹارٹ کر رہا ہوں میں اجے کمار گروہ جی کی سنگت میں دلی کے اندر رہتا ہوں سنگت جی میں ایک گاڑی چلانے والا ڈرائیور ہوں میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں آج جو سسنگ شیئر کروں آپ سب کے سامنے آ کر آپ تو لاکھوں روپے والے ہوں گے کروڑوں روپے والے ہوں گے میں سنگت جی میں جانتا ہوں کہ میری سمیں کیا حالت ہے اگر گروہ جی مہاراج مجھے نہ ملے ہوتے نہ گروہ جی کی کرپہ میرے اوپر نہ ہوتی اگر سنگت جی پتہ نہیں آج میں زندہ ہوتا بھی یا نہیں آج جو میں سانسے لے رہو نہ بھی یہ گروہ جی کی کرپہ سے لے رہا ہوں سنگت جی ورنہ میرا بڑا برا حال ہو گیا تھا بہت برا حال سنگت جی ڈاکٹر نے جواب دے دیئے تھے کہ نہیں یہ تو مرنے والا ہے یہ آجے تو جانے والا ہے بس سنگت جی اگر گروہ جی مہاراج مجھے نہ بچاتے آ کرنا پتہ نہیں آج میں زندہ ہوتا بھی یا نہیں مر گیا ہوتا سنگت جی لوگ مرتے ہی ہیں روچ کے اتنے لوگ مرتے ہیں میں بھی ان میں سے ایک ہوتا تو گروہ جی کا ستسنگ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے میری یہ ہاتھ جوڑ کے وندی ہے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے ستسنگ کو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور پورا ستسنگ سننا انت تک سنگت جی ہوا پتہ ہے کیا میں گاڑی چلاتا ہوں دلی میں میری کیب ہے اپنی سنگت جی مطلب ابھی دو سال پہلی میں نے گاڑی لیا ہے پہلے سنگت جی میں نوکری کرتا تھا پر نوکری چلی گی ماہماری کے چکر میں تو پھر مجھے گاڑی اپنی لی میں نے کہ چلو اپنا کام کروں گا تھوڑے اچھے پیسے کا مالوں گا نوکری کا کیا ورسہ آج ہے کل چلی جائے اور ویسے تمہیں پڑھا لکھا بھی نہیں ہو اتنا سنگت جی گروہ جی مہاراج کی کرپہ سے میں نے گاڑی لے لی ویغنار گاڑی لی میں نے کیب نہیں ای ایم آئی پہ لون پہ گاڑی چلاتا ای ایم آئی بھرتا اپنا گھر کا خطچہ نکال رہا تھا اچھے سے سنگت جی بیٹھ بیٹھ گاڑی میں دیکھو جب ایسا ٹائم بھی آتا ہے جب کام نہیں ہوتا جب انسان خالی بیٹھا ہوتا ہے کام دھندے بھی سنگت جی بزنس ہے ہے نا ہاں اگر چلنے پہ آئے تو خوب چلے نہ چلے تو پھر بالکل بھی نہ چلے تو ایسی میری حالت میں سنگت جی بس ٹاپ کے اوپر خالی بیٹھا ہوا تھا پیچھے سے ایک ٹرک والا آتا ہے اس نے مجھے دیکھوا اگر پتہ ہو نا کی مطلب سامنے سے کچھ ہارا تو بندہ پھر بھی چلو اپنا تیار ہو کے بیٹھتا ہے چلو وہ آنے والے ہم دیکھتے ہیں اور جب پتہ نہ ہو جو بندہ سویا ہو آرام کر رہا ہو اور جب کوئی پیچھے سے آکے ٹکر مار دینا سنگت جی تو وہ پھر مطلب آپ کو پتہ ہے یہ پھر کیا ہوتا ہے جان بھی جا سکتی ہے موقع کے اوپر ہارٹ اٹیک بھی آ سکتا ہے بندے کو سنگت جی میری گاڑی پتہ ہے کہاں گئی مطلب پانچ سو میٹر دور پہ میری گاڑی مطلب اتنی تیزی سے وہ ٹرک تھا اتنی سپیڈ میں پتہ نہیں کیا اس نے کیا پیا ہو تھا کیا خوایا ہو تھا مجھے نہیں پتہ اتنی تیزی سے اس نے ٹکر ماری میرے کو کہ میں دور جا کے پانچ سو میٹر دور پہ سنگت جی میری گاڑی جا کے رکی ہے اور میری حالت اس میں سنگت جی خونوں خون ہو گیا تھا ڈاکٹر نے جواب دے دیئے تھے یہ جندہ نہیں ہونے والا یہ مرنے والا ہے اس کا کیا عراج کریں کیا کیا آپریشن کریں ساری سنگت جی پوری باڈی ڈس مینیج ہو گئی تھی پوری باڈی مطلب دماغ پورا ہل چکا تھا ایک مہینہ بھر میرے گھر کے پاس ہسپیٹل ہے ہندو راو ہسپیٹل آپ سب جانتے ہوں گے بڑا گورنمنٹ کا ہسپیٹل ہے بڑا اچھ ہسپیٹل ہے وہاں کے جو ڈاکٹر ہے اتنے آپ خود مطلب عصاب لگا لو گورنمنٹ ہسپیٹل کے ڈاکٹر کیا ان کا مطلب رہا ہوگا انہوں نے میرے کو جواب دے دیا کہ یہ جندہ نہیں ہونے والا یہ مطلب یہ کومہ میں ہے اور کومہ سے ہی چلا جائے گا دماغ ڈیڈ ہو گیا تھا بلکل بلکل ختم دیوان اب ہوتی ہے گروہ جی مہاراج کی اینٹری گروہ جی مہاراج کی کرپا میرے اوپر کیسے ہوئی بتاتا ہوں آپ کو پلیز آپ سسنگ کو لائک شیئر کرتے جائیے سنگا جی مطلب میرے گھر والے پریشان تھے بچے پریشان تھے آنٹی پریشان تھی سب لوگ پریشان تھے میرے چیکر میں سب لوگ کبھی ہوتیٹل آ رہے ہیں جا رہے ہیں اچھے بھلے ہم لوگ تو بیٹھے بھتے پتہ نہیں کہاں سے پریشانی آ گئی کبھی میری آنٹی آ رہی کبھی میرے بچے آ رہے ہیں سب لوگ پورا گھری سنگا جی مارا بلکل برباد ہو گیا تھا آ جا کے پیسے کئی سے آنے رہے ہیں ہم تو سنگا جی روچ کی روچ کمانے والے ہیں روچ کھانا روچ کمانا ہے نا روچ پیسے آئیں گے تب ہی تو کھائیں گے اور نہیں آئیں گے تو پھر نہیں کھائیں گے لوگوں سے مانگیں گے ہماری یہ حالت تھی سنگا جی ایک ڈاکٹر آتے ہیں میری آنٹی نے مجھے بتایا مجھے تو نہیں بتا میں تو اس سمعے کمہ میں تھا میری آنٹی نے مجھے بتایا کہ ایک ڈاکٹر آتے ہیں وہ نہ گروہ جی کی طرح دکھ رہے تھے میرے کو ان کے گلے میں بھی گروہ جی کا لاکٹ تھا وہ مجھے گروہ جی کی طرح دکھ رہے تھے آتے ہی وہ کہتے ہیں اجے کہاں پہ ہیں یہاں پہ وہ میٹ سے پوچھتے ہیں اجے کہاں ہیں میں نے بتایا ہے کہ اس روم میں ایڈ میٹ ہیں وہ تو ایسے کر کے مجھے لگا ڈاکٹر ہیں کوئی مطلب کوئی پر ان کی فیس ان کی شکل ان کی پورا ان کا پوری باڈی کا سٹکچر پورا گروہ جی کے ساتھ میں مل رہا تھا پوری پرسنیلٹی گروہ جی کی طرح یہ میری آنٹی نے مجھے بتایا سنگر جی آپ یقین کرو میری بات کا وہ ڈاکٹر آتے ہیں میری آنٹی باہر ہی ریکھو اب جب کمرے میں ڈاکٹر تو پھر گھرولے تو پھر باہر ہی جاتے ہیں نا سنگر جی جب ڈاکٹر آتے ہیں روم میں پیشنٹ کو دیکھنے تو گھرولے تو باہر رہتے ہیں اور وہ اکیلے تھے انہوں نے آکے میرے کو پتہ نہیں کیا کیا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا وہ محصو میں بے ہوش تھا بلکل کومہ میں تھا میری آنٹی باہر تھی بچے باہر تھے کوئی بھی نہیں تھا کمرے میں میری آنٹی کہتے پانچ منٹ کے بعد وہ گئے ہیں اندر سے اسسسٹنٹ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں جو چیک کرنے آتے ہیں بار پر کبھی بی پی کبھی شوہر کبھی ایسے کر کے وہ کہتے ہیں مجھے بلا کہ میری آنٹی کا نام سنگ جی سنیتا ہے کہتے ہیں سنیتا آجی آپ کے ہزمنٹ کو ہوش آگیا جلدی اندر آ لے گے بدا ہوا یہ کرپا گروہ جی کی ہے یہ ساری کرپا گروہ جی کی ہے سنگ جی آتا مر کے آتا کب کا میرے کو سنگ جی لاکھوں لوگ مرتے ہیں روچ کے میں بھی ان میں سے ایک ہوتا ایکسیڈنٹ والا ہے نا میں کوئی بہت بڑا آدمی تھوڑی ہوں کہ میں ہو گیا تو بڑا اخباروں میں نام آئے گا یا کچھ ایسا نہیں نا لاکھوں لوگ مرتے ہیں کوئی سڑک پہ چلتے مر جاتے ہیں کوئی گاڑی والا مار گیا کوئی کچھ کر گیا کوئی کچھ کر گیا میں بھی انہی میں سے ایک ہوتا اگر مجھے گروہ جی اس سمیں نہ بچاتے یہ آج جو سانسے چل رہی ہیں گروہ جی مہاراج کی کرپا سے چل رہے ہیں گروہ جی کی رحمت سے چل رہے ہیں پلیز آپ اس سسنگ کو جیدہ سے جیدہ لائک کرو جیدہ سے جیدہ شیئر کرو تاکہ یہ سسنگ گروہ جی کا آگے تک جائے سنگت بھی سسنگ کو سنیں اور بلیسنگ سب کو ملے گروہ جی کی جائے گروہ جی شکرانہ گروہ جی جائے گروہ جی سنگت جی آپ سب کو دونوں ہاتھ جوڑ کر جائے گروہ جی جائے گروہ جی جائے گروہ جی سنگت جی سنگت جی سنگت جی سنگت جی سنگت اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں اور بلیسنگ آلویز گروہ جی چینل کے ساتھ میں ہی جڑے رہیے تاکہ آپ کو گروہ جی کے نئے سنگت سننے کو مل سکیں جائے گروہ جی سنگت جی